ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایمیس ورڈ کے اندر پڑھانے جا رہا ہوں لوگو ڈیزائن کرنے کے بارے میں کہ چند شیپ کی مدد سے آپ اپنے ادارے کے لیے اپنی کمپنی کے لیے کس طرح سے لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ نیو لرن کر پائیں کچھ آپ سیکھ پائیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر اس لیکچر میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو آپ کو ملے گا جیسے کہ آپ نے شیپ کیسے ڈیزائن کرنی ہے شیپ کو اڈجسٹ کیسے کرنی ہے الائنمنٹ کیسے اپلائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اسی لوگو کو ہم نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ کس طرح سے use کرنا ہے پی این جی کی صورت میں تو مکمل لیکچر دیکھنے کے بعد ہی ہر کمانڈ کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ جائے گی تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ آپ کو لوگو نظر آرہا ہے یہی لوگو آج ہم شروع کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم ایک نیو فائل بناتے ہیں ہمیشہ کی طرح فائل پہ آئیں گے نیو پہ آئیں گے بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کریں آپ ایک نیو فائل مل جائے گی اور اس کے بعد آپ نے insert پہ آنا ہے insert پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے shape پہ آنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے basic shape میں آپ select کریں گے یہاں پہ یہ triangle shape اور اس کے بعد آپ نے control کے ساتھ یہاں پہ ایک shape کو اس طرح سے آپ نے insert کرنا ہے اب اس کے بعد اس کی direction ہم نے سب سے پہلے change کرنی ہے آپ نے rotate پہ آنا ہے دیکھیں جیسے ہم یہاں پہ shape پہ کلک کریں گے تو اوپر shape format کا ہمارے پاس ایک tab open ہو جاتا ہے آپ نے shape format پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے rotate پہ آنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اسے fill up vertical کر لیں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ shape نظر آئے گی اب اس کے بعد آپ نے پھر rectangle پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سے ایک اور shape design کر لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے اپنی مرضی سے اوپر یا نیچے جہاں پہ بھی adjust کرنا چاہتے ہیں اسے آپ کر لیجئے اور پھر اس کے بعد shift press کریں shift press کرنے کے بعد آپ نے نیچے والی shape پہ کلک کرنا ہے دونوں shapes کو آپ نے select کرنا ہے پھر اس کے بعد اوپر دیکھیں shape format کا tab ہمارے پاس active ہے آپ نے alignment پہ آنا اور یہاں پہ کلک کریں گے center پہ اور جیسے ہم center پہ کلک کریں گے اگر یہ shape left right کی طرف زیادہ ہے یا left کی طرف زیادہ ہے یا right کی طرف زیادہ ہے تو automatically یہ دوسری shape کی بالکل center میں آ جائے گی تو اس طرح سے آپ نے اپنی shapes کو alignment دینی ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور اوپر shape format پہ آنے کے بعد آپ نے shape outline پہ کلک کرنا ہے اور اس کو ہم یہاں سے no outline کر لیں گے اور اس کا color اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو اس کا color آپ یہاں سے change بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کا color یہاں پہ یہ والا کر لیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے shade بنانا ہے اب shade کیسے design کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ triangle shape کو select کریں گے کہ آپ نے اس طرح سے ایک shape کو insert کرنا ہے اور insert کرنے کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ point yellow point اس point کو آپ نے یہاں پہ adjust کرنا ہے اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو zoom in کر کے آپ یہاں سے اس کے قریب بھی جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو تمام points clearly نظر آئیں اس کے بعد shape پہ آ کر آپ نے no outline پہ کلک کرنا ہے اور آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو آپ نے اس کے ساتھ اس طرح سے attach کر لینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ gap آ رہا ہے اس gap کو پورا کیسے کیا جائے تو اس کے لئے آپ نے shape format پہ آنا ہے پھر اس کے بعد edit point پہ آئیں گے اور یہاں پہ edit point پہ آپ نے click کرنا ہے اور یہ black color کے point آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی ایک point پہ click کر کے اس کو اس طرح سے اوپر آپ نے adjust کرنا ہے اور اس point پہ click کر کے اس کو آپ نے اس طرف آپ نے لے کے جانا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ ہم جو color fill کریں گے وہ black color fill کریں گے جیسے میں نے یہ والا color اس میں fill کر لیا اور یہاں پہ click کرتے ہیں اگر points آپ کے بہر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے add point پہ click کرنا ہے add point پہ آئیں گے اس کو آپ یہاں پہ adjust کریں گے اس طرح سے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کہ اس پہ ہم click کریں گے click کرنے کے بعد یہ point بھی ہمیں ایک سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں تو آپ نے shape format پہ آنا ہے دوبارہ added point پہ ہم click کریں گے اور یہاں پہ click کر کے اس کو آپ نے اس طرح سے adjust کرنا ہے اب اس کے بعد اسی کو ہم نے کاپی کرنا ہے اسی شیپ کو آپ نے کنٹرول کے ساتھ پہلے سب سے پہلے کنٹرول پرس کریں گے آپ پھر کلک کریں گے اور اس کو آپ نے اس طرف سے آپ نے ڈریک کرنا ہے ایسے اور پھر اس کے بعد آپ نے ماؤس کا بٹن سب سے پہلے آپ نے چھوڑنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کنٹرول کو ریلیز کرنا ہے اب پھر اسی کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کی ڈریکشن ہم نے چینج کرنا ہے تو ڈریکشن پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ روٹیٹ پہ کلک کریں اس طرح سے آپ نے یہاں پہ روٹیشن اس کی چینج کرنا ہے جیسے آپ نے فیل اپ ہوریزنٹل کر لیں اور یہاں پہ کلک کر کے اس کو آپ نے اسی طرح سے اس جگہ آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے یہ جیسے آپ نے اس طرف کیا ہوا تھا اس طرح سے آپ کے پاس ایک شیپ کریٹ ہو جائے گی اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس یہ تکون سی جو بنی ہوئی ہے ٹرینگل شیپ جو بنی ہوئی ہے اس کی ہم شیپ چینج کریں گے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے شیپ فارمیٹ پہ آپ نے آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے شیپ ایفیکٹ پہ آپ نے آنا ہے اور بیول پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ کلک کر کے ہم اس میں کوئی بھی ایک ڈیزائن سلیٹ کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہ والا ڈیزائن سلیٹ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد شیپ آوٹ لائن پہ آئیں گے آوٹ لائن ہم نے یہاں پہ وائٹ کلر کی دینی ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر بھی آوٹ لائن آپ نے وائٹ کلر کی دینی ہے تاکہ یہاں سے آوٹ لائن ہمارے پاس اس شیپ کو الگ سے ہمیں دکھائے اور یہاں پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو آوٹ لائن نظر آ رہی ہے اب اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں یہاں پہ data write کرتے ہیں تو data write کرنے کے لئے آپ نے insert پہ آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے word art پہ آنا ہے اور یہاں سے ہم نے word art style select کرنا ہے اور اس کے بعد جیسے کہ میں یہاں پہ اپنی اکیڈمی کا abbreviation type کر رہا ہوں جیسے میں نے type کر لیا fca آپ کے دارے کا جو بھی نام ہے وہ یہاں پہ آپ add کریں اور اس کو یہاں پہ لے کے ہیں اس کے بعد کوئی بھی found style اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو کوئی اچھا سا found style بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں جیسے یہ والا found style ہمارے پاس ہے یا یہ والا ہمارے پاس found style ہے جو بھی آپ کو found style attack کرے اسی کو آپ یہاں پہ select کر کے apply کر سکتے ہیں بہت سارے found style ہیں جیسے یہ ہمارے پاس ہے found style select کرنے کے بعد پھر آپ نے نیچے یہاں پہ falcon computer academy لکھنا ہے مکمل اپنی دارے کا نام آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پہ click کرتے ہیں control کے ساتھ ہم اس کے copy بناتے ہیں تو copy بنانے کا میں نے آپ کو طریقہ کا ایک بتایا ہے کہ کیسے copy بنانی ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے click کرنا ہے پھر control press کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو نیچے طرف لے کے آئیں گے اور سب سے پہلے آپ نے click کو چھوڑنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے control کو تاکہ اس کی copy create ہو جائے اور اس کا found آپ normal سا رکھیں جیسے کہ aerial ہے یا new times roman ہے aerial ہم select کرتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد اس کا found size تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں اور double click کریں آپ یا control a press کریں اور یہاں پہ ہم text type کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا falcon caps lock off کرتے ہیں ہم یہاں پہ falcon computer academy اب اس کے بعد اس کی outline پہ آپ click کریں outline پہ click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ home پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں سے found کا size کم کریں گے اس طرح سے اب آپ نے اس کی outline کو یہاں سے remove بھی کرنا ہے کہ outline کو remove ہم نے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے shape format پہ آنا ہے shape form پہ click کرنے کے بعد آپ نے text outline پہ آنا اور یہاں پہ اسے no outline کر لیجئے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے text effect پہ آنا ہے یہاں پہ جو پہلا effect آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ اسے normal کر لینا ہے یہاں پہ ہم click کریں گے اور پھر یہ دیکھیں یہ normal ہو جائے گا آپ کے پاس اب اس کے بعد آپ نے اسی box کے اندر تحریر کو adjust کرنا ہے shift کے ساتھ ہم یہاں پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے shape format پہ آپ نے آنا ہے آپ نے alignment پہ آنا ہے آپ نے align to center کر لینا ہے تاکہ تحریر اس shape کے center میں آ جائے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم shadow create کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک shadow بنانا چاہتے ہیں تو shadow بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے insert پہ آ جائیں اور اس کے بعد آپ نے shape پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ اول کا آپ نے shape یہاں پہ select کرنا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد سب سے پہلے جو کام جو ہم نے کرنا ہے سب سے پہلا کام وہ outline کو remove کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں black color fill کرتے ہیں کیونہ shadow ہمیشہ black color کا ہی ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم کہاں پہ جائیں گے اس میں shape effect پہ آپ نے جانا ہے اور shape effect پہ جانے کے بعد soft edge پہ ہم آئیں گے تو یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو effects یہ مختلف types کی آپ کو effect یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ 5.12 effect select کر لیا اگر آپ سے اور light کرنا چاہتے ہیں اسے اور اپنی مرضی سے سے adjust کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے shape effect پہ آئیں گے دوبارہ soft edge پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے soft edge option پہ click کرنا ہے اور یہاں سے ہم اس کے points کو یہ دیکھیں بڑھاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس shadow یہاں پہ کم ہوتا جائے گا یہاں سے بڑھتا جائے گا اور یہاں سے یہ کم ہوتا جائے گا اپنی مرضی سے آپ یہاں پہ اس کو adjust کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنا یہاں سے logo create کر سکتے ہیں logo create کرنے کے بعد اب دوسرا جو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر اس logo کو ہم کہیں پہ use کرنا چاہتے ہیں means کہ آپ دوسرے کسی software میں use کرنا چاہتے ہیں excel میں use کرنا چاہتے ہیں powerpoint میں use کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی کسی picture پہ اسے use کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے اس logo کو ہم use کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس logo کو ہم نے pdf کے اندر save کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے پڑھانے جا رہا ہوں کہ png میں کیسے convert کرنا ہے تاکہ اس کا background remove ہو جائے تو فائل پہ آئیں فائل پہ click کرنے کے بعد آپ نے export پہ آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے create pdf پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اور یہاں پہ ہم نے اسے type کر رہتے ہیں my logo اور اس کے بعد جیسے ہم publish پہ click کرتے ہیں تو logo آپ کا یہاں پہ publish ہو جاتا ہے pdf کے اندر اب یہ logo آپ کے پاس pdf میں convert ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس pdf کو ہم نے jpg میں سب سے پہلے convert کرنا ہے اور jpg میں convert کرنے کے بعد پھر ہم اسے png میں convert کریں گے تاکہ اس لوگوں کو ہم اپنے کسی بھی دوسرے program کے اندر use کر سکیں تو اس کو jpg میں convert کرنے کے لئے ہم نے website پہ جانا ہے جیسے کہ میں اپنی website یہاں پہ open کرنے جا رہا ہوں ہم google crew میں چلتے ہیں یہاں پہ click کریں گے اور آپ نے سب سے پہلے pdf کو آپ نے convert کرنا ہے کس کے اندر ہم convert کرنا چاہتے ہیں pdf کو ہم نے jpg کے اندر convert کرنا ہے اور یہاں پہ ہم type کریں گے ilovepdf.com اور جیسے آپ enter press کریں گے تو آپ کے پاس ilovepdf.com open ہو جائے گی سائٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم سب سے پہلے اپنی pdf file کو jpg میں convert کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے pdf to jpg آپ جیسے یہاں پہ click کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ page open ہو جائے گا select pdf پہ آپ نے click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے desktop پہ جانا ہے جہاں پہ آپ نے file کو save کیا ہوا تھا تو ہمارا تھا my logo کے نام سے pdf اور جیسے ہم اسے open کریں گے تو آپ کی file یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے load ہو چکی ہے اور convert to jpg پہ آپ نے click کرنا ہے اور جیسے ہم convert to jpg پہ ہم click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ jpg میں convert ہو چکی ہے اس کو آپ نے download کرنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ download ہو کے یہاں پہ آ چکی ہے اب right click کرتے ہیں show folder پہ click کرتے ہیں اور اسی jpg کی file کو ہم نے یہاں سے cut کر لیتے ہیں تاکہ اس کو ہم desktop پہ رکھ سکیں اور آسانی کے ساتھ وہاں سے access کر لیں اس کو ہم نے rightly کر کے cut کیا اور desktop پہ اسے ہم rightly کر کے اسے paste کر لیتے ہیں اب ہم اپنی اسی file کو convert کرنا چاہتے ہیں jpg کو کس میں convert کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم png کے اندر تاکہ اسے ہر جگہ پر ہم آسانی کے ساتھ use کر سکیں تو اس کے لئے ہم نے دوبارہ یہی پہ آنا ہے اور اس کے بعد جو ویب سائٹ میں بھی آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے remove.bg اور remove.bg میں آپ jpg کی جتنی بھی پکچرز ان کے background آسانی کے ساتھ remove کر سکتے ہیں اپنے upload image پہ کلک کرنا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے my logo میں نے desktop کے اوپر اسے save کیا تھا my logo پہ آپ کلک کریں اور اسے open کریں دیکھیں جیسے ہم اس کو open کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ logo آ چکا ہے اس کے بعد اس کا background remove ہو چکا ہے آپ کو white background یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اسے ہم کر لیتے download اور جیسے ہم download پہ click کریں تو آپ کے پاس logo یہاں پہ png download ہو چکا ہے تو آپ right click show folder پہ آتے اس کے اوپر right click my logo کو cut کرنے کے بعد ہم اسے desktop پہ right paste اس کو paste کر لیتے اب یہ background آپ کا بینہ background کے ہی ہے کہ آپ بینہ background کے اس logo کو آسانی کے ساتھ open کر کے کہ اس use کر سکتے ہیں اس میں white background نہیں آرہا اور اس کے بعد اگر آپ دوبارہ اس کو word میں insert کرنا چاہتے تو ہم word کو open کرتے open کرنے کے بعد ہم یہاں پہ نیو فائل بناتے ہیں جیسے میں نے نیو فائل یہاں پہ create کر لی اور اس کے بعد insert پہ آتے picture پہ آتے this device پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد پہ آئے logo کس طرح سے لگ رہا ہے یہاں پہ click کرتے ہے click کرنے کے بعد آپ پہ آنا ہے پھر picture پہ آئیں گے this device پہ click کریں گے اور اس کے بعد آپ نے click کرنا ہے desktop کے اوپر اور یہاں پہ مارے پاس تھا my logo پہ پہ png میں تھا یہاں پہ click کریں insert پہ clik کرتے تو آپ کا logo یہاں پہ insert ہو جائے گا اور آپ wrap text پہ click کر in front of text پہ click کریں گے دیکھیں بینا background کے logo یہاں پہ آ چکا ہے extra جو حصہ ہے اس کو remove کرنے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جسے میں نے آپ پڑھ آیا کہ کس طرح سے ہم word کے اندر ایک logo create کر کے اس کو ہم pdf میں pdf سے jpg jpg سے png کے اندر convert کر کے اپنی documents کے اندر جگہوں پہ اس لوگوں کو کس طرح سے ہم use کر سکتے ہیں امید ہے آج کے lecture میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آج کی ویڈیو سے واقعی کچھ آپ نے new learn کیا ہے تو ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لئے good bye